اگر بلوچوں کی تاریخ مضامت قدامت پرستی ترقی پسندی یا قوم پرستی کو گوندا جائے ایک ساتھ تو اس مواد سے جو بھی شخصیت ابرے گی وہ نواب خیربخش مری کے سوا شاید کچھ اور نہیں ہو سکتی ذاتی علم ناکیاں سیاسی و قبائلی توفانوں کے تھپیڑے یہ سب کچھ بھی نواب خیربخش مری کا سرخ و سفید رنگ ماند نہیں کر سکے ہیں ان کا تعلق سوچنے سمجھنے اور اڑنے والی اس نسل سے ہے جس نے دنیا کی ڈگر پہ چلنے کے بجائے دنیا کو اپنی ڈگر پہ چلانے کی کوشش کی ہے ایسے مسفٹ لوگوں میں سے کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہوچیمن منڈیلا یا کاسٹرو ہو جاتے ہیں اور ناکامی کی صورت میں نواب خیربخش مری بن جاتے ہیں مشکل یہ ہے کہ ہم جن ظاہری اشیاء کو کامیابی یا ناکامی سمجھتے ہیں خیربخش مری جیسے لوگوں کے لیے ناکامی اور کامیابی کے اپنے مانی ہیں شاید وہ ان دونوں اسطلاحات سے آزاد لوگ ہیں آئیے اس زندہ تاریخ کے ہمراہ کچھ وقت گزارتے ہیں نواب صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بلوچ تاریخی ادبار سے خوش قسمت قوم ہیں یا بدقسمت قوم ہیں خوش قسمت ہے بدقسمتیاں بھی آتے ہیں زندگیوں میں تاریخ میں تو میں قسمت کو خوش قسمت ہی کہوں بدقسمت نہیں ہے ایسے تکالیف زندگی میں تاریخ میں آتے رہے ہیں ہیں موجود ہیں زندہ ہیں حیثیت ہے زمین ہے وہ زخمی ہیں ٹکڑے ٹکڑے کی زندہ ہیں یہ تو آپ کسی بھی علاقے پر اپلائی کر سکتے ہیں کردستان پر بھی کر سکتے ہیں ایرانی بلوچستان پر بھی کر سکتے ہیں اور بھی دنیا کی کئی خطے ہیں جو کہ زندہ ہیں زخمی ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہیں لیکن اس سے آگے بھی تو خوش قسمت کی کوئی مثال ہوگی تیل اتنا زیادہ ہے لیکن فائدہ کون اٹھاتے ہیں یہ خوش قسمت ہے یا بد قسمت ہے فائدہ امریکن زیادہ اٹھاتے ہیں لیکن نکلتا ہے سعود کے زمین سے چلیں یہ بتائیے کہ سردار خیربخش مری یہ کون ہے یہ قوم پرست ہے یہ مارکسسٹ ہے یہ کنزربیٹیو ہے یہ ترقی پسند ہے یا یہ سب ہیں اگر کہوں کہ خیربخش مارکسسٹ ہے تو ہو سکتا ہے کہ بڑی بات کر رہا ہے یا یہ بہتر کن ممکن ہے جیسے آپ نے پوچھے ان الفاظ یا ناموں پر تھوڑا بہت شاید سب کا کچھ سہو سب ہوں ہو سکتے ہیں میرے خیربخش تھوڑا بہت سب کی کچڑی ہے تاریخی پروسس میں بلوچوں کے ساتھ جو کچھ ہوا یا بلوچوں نے جو کچھ کیا اس کو اگر ذہن میں رکھیں تو کیا بلوچوں کو معلوم ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں اگر رہبروں کے حد پر دیکھا جائے جنہوں نے رہبریاں کی تو میرے خیال میں یہ کہنا مشکل ہوگا کہ وہ واضح تھے کلیر تھے کہ ہم نے دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے ہم نے صرف پروس سے نہیں اس میں کلیر نہیں ہے میرے خیال میں نہیں ہے اگر کوئی تحریک چل رہی ہے تو پھر وہ بھی کلیر نہیں ہوگی اس میں بھی بہت ساری چیزیں ملیں گی اگر میں یہ کہوں کہ مری مری میں آپس میں ان کے تضاد کا حساس ہے یا پھر قبائل تک مری بکٹی تک ہے یا مری ڈومکی ہے وغیرہ جو میں سمجھ رہا ہوں مختلف سطحیں اتنے تعداد میں نہیں ہیں کہ جلد ہم اپنا جان چھوڑا سکیں بوجھ اور مصیبتوں سے لیکن چنگاری ہے حرکت ہے بلوجستان میں کئی دفعہ گیا ہوں مختلف علاقوں میں بہت بڑا ظاہر ہے ہر علاقے میں تو آدمی نہیں جا سکتا میں نے ایک نفسیات محسوس کی وہاں پہ کہ جو گاؤں کا تصور ہے وہ باقی علاقوں سے بہت مختلف ہے یعنی دور دور گھر اور ملکیت کا جو تصور ہے وہ انتہائی شدید وہ ایک ہی جگہ پہ رہنے والے اور آپس میں جو ان کے تعلقات ہیں وہ بھی انفرادی جو آنکھ ہے اس سے آگے بڑھ کے نہیں دیکھ سکتے شاید وہ تو یہ خود کتنی بڑی یہ خود کتنا بڑا پرابلم ہے بلوچوں کو ایک تحریک کی شکل دینے میں یہ جو نفسیات ہیں طبی تو یہ وجہ ہے جس میں کام پہ کھڑے ہیں یہ چیزیں موجود ہیں آزاد نہیں ہے آج بھی کوئی سڑک مانتا ہے کوئی ڈسپنسری مانتا ہے کوئی تنخواہ مانتا ہے کوئی چھوٹا موٹر نوکری مانتا ہے تو یہ چیزیں ہیں اس لیے جس مقام پہ ہیں آج بھی جمہوریت ہے یہ ہے وہ ہے اس کو ہم بہت پائے کی کوئی سو چورہ من سمجھتے ہیں تو یہ ہے جی بدقسمتی کہ ہم ابھی تک بھی محدود ایسے وجہ ہیں جس کے وجہ سے جس مقام پہ ہیں جھگڑے آپ اس کے چل رہے ہیں تو ویسے وہاں میرے خیال میں ہم بلوچوں میں یا مری بلوچوں میں گاؤں کے لیے شاید لفظی نہیں ہے دس کوٹڑیاں ہوتے تھے یہ شہر ہے وہ اپنی جگہ پہ اس کی اہمیت نہیں ہے کئی چیزیں جو بلوچوں کا جو سماجی سٹرکچر ہے یا رہن سہن کا انداز ہے وہ خود ایک بہت بڑی رکاوٹ نہیں ہے بلوچوں کو ایک تحریک کی شکل میں منظم کر کے ایک فرنٹ بنانے میں میری رائے میں ہے جی وہ کیونکہ کئی جو ہیں پانچ سو سال پرانا سوچ رکھتے ہیں اگر میں پانچ سو سال ایک علامتی بات ہے سو سال دو سو سال چار سو سال کچھ جو ہے آج کے دور کے مطالق سوچتے ہیں تو ان کے ایک دوسرے کو کھیچنا ٹکرنا برا بھلا کرنا جھگرنا یہ وہ سبب ہیں تو جب تک یہ چیزیں جو کہ بہت بنیادی چیزیں ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوتی تو آپ اپنے حقوق کی لڑائی کتنی لڑ سکتے ہیں اور کس سے لڑ سکتے ہیں اس وقت میں شاید جو پاکستانی بلوچان اس کو کہتے ہیں یہ ممکن ہے زیادہ توجہ بہت زیادہ توجہ انتہائی جو بلندی ہے وہ شاید یہاں تک ہے ایران کے بارے میں شاید اسے کہیں کہ اکثریت مری کو مکران میں کیا ہو رہا ہے اس کو شاید کچھ عصہ پہلے بہت زیادہ اب نسبتاً کم فکر ہوگا جون بھی نہیں ہمارے ہم کہتے ہیں جون بھی نہیں رنگ رہا اس کے لئے تو یہ ہے یہ حالت رہے گا تو ہماری ہمارے نقصان ہو زیادہ ہوں گے دیل لگے گے کئی سالوں تک لٹیں گے اقتصادی طور پر کئی سالوں سے بے اختیار رہیں گے لڑتے رہیں گے بچے مرتے رہیں گے مال موشی بوڑے وغیرے تو یہ جو ہے بھگت نہ پڑے گا مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ اگر آپ لڑ رہے ہیں ان حالات میں ان چیزوں کے ساتھ تو آپ گویا ایک ہاری بھی لڑائی لڑ رہے ہیں جنگ جاری ہے ہاری نہیں ہے جاری لڑائی لڑ رہے ہیں پچھلے ساٹھ سال میں اگر ہم دیکھیں تو پانچ یا چھے دفعہ بلوچ اٹھے ہیں بڑے زور و شور سے ویسے تو چنگاری مستقل ہی رہی ہے لیکن جو جسے کہتے ہیں مسلح جد و جہد پانچ چھے میں سالیں پچھلے ساٹھ سال میں ہمیں بڑے واضح نظر آتی ہیں لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر اسی سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں اس کے بعد پھر توقعات وابستہ کرتے ہیں پھر وہ توقعات ٹوٹتی ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ مستقل ایک سائیکل چلا آ رہا ہے جس میں بلوچ جو ہیں فسے میں اگر باکسنگ کے حصہ سے لے لیں ایسا مکہ مارا جو دڑم گر گیا جو لڑنے والا ہے جو اس کے پانی دینے والے تھے یا تیل ملنے والے تھے وہ پھر ان کے ساتھ نوکری میں لگ جاتے ہیں جو طاقتور ہیں پھر جاگ آتی ہے جو زیر زمین چلے گئے ہیں سوچ چلے گئے ہیں وہ پھر جاگتے ہیں تو پھر اٹھ کڑے ہو جاتے ہیں لڑتے ہیں نیشنل پارٹی مثلا ایک پارٹی ہے بلوچستان میں نہیں ہے مجموعی طور پر نیشنلسٹ نہیں ہے ڈومینیٹنگ نیشنلسٹ نہیں ہے اس کی تعداد یہاں تک کہ وہ یا سمجھتا نہیں ہے جانبوچ کے اپنوں کو بلوچ نیشنلس بھی نہیں کہتا ہے بلوچستانی نیشنلس بھی نہیں کہتا ہے نیشنلس ایک پارٹی ہے بلوچستان نیشنل پارٹی ہے انسانوں کے پارٹی ہوتے ہیں زمین کی پارٹی نہیں سنا ہے بلوچستان نیشنل پارٹی ہے بلوچ نیشنل پارٹی نہیں ہے بلوچستان نیشنل پارٹی ہے پاکستانی وفا کے لئے کام کرتا ہے الیکشن کرتا ہے تو یہ وجہ ہے یہ حالت ہے اس لیے شاید ہمارے قوت جو ہے جو کچھ کٹھے ہو سکتے ہیں وہ بھی بکھنے ہوئے تیہتر سے لے کے اور جنرل زیادہ الحق کے برسے دار آنے تک کا جو دور تھا بلوچستان میں مسلح جدو جہت کا جو دور تھا آج پچیس سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک وقت زائع ہوا یا تاریخی عمل آگے بڑھا ہے اس کے نتیجے میں ارتکہ تو روان ہے جی لیکن فائدہ اور نقصان کے حساب سے دیکھیں تو وقت زائع ہم نے اچھا خاصہ کیا اگر بہتر سوچ اور عمل ہوتا تو اتنا خاموشی اتنے وسائل اتنے سال غلامی کے بڑھتے نہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج جو کچھ وہاں ملوچستان میں ہو رہا ہے وہ تقریباً اسی پیٹرن پر ہو رہا ہے جس پیٹرن پر سیونٹی تھری سے لے کے اور ایٹی تک ہوتا رہا ہے وہی اسٹائل ہے لڑائی کا یا جد و جہد کا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس سے کچھ نہیں سیکھا گیا یا کوئی فرق ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا باری کیوں میں جانا پڑے گا کہ جد و جہد میں فرق نہیں آیا ایک واضح فرق اگر میں ارز کروں کہ تعداد میں فرق آیا ہے اور ایک اور آیا ہے کہ اس وقت پہاڑوں میں صرف لڑتے تھے آج کل شہروں میں بھی لڑتے ہیں جو ہمارے ہاں شہر کہلے جاتے ہیں ان میں بھی لڑا رہا ہے رہ گیا صرف سمندر ابھی تک تو یہ فرق میں محسوس کروں پہلے اتری اتری بھی درائی اس کے پاس تھا تو آج کل اس کے پاس ممکن ہے راکٹ لانچرز ہیں تو وہ ایک چھوٹا سا ہنر ہے جنگی ہنر میں اس کی استعمال میں تو فرق آئے ہیں اس شہر چھوٹے تھے زیادہ دیاتی فکر تھا اب دیاتی فکر سے تھوڑا بہت شہری فکر آئے فلانے جگہ شہروں میں یہ ہو رہا فلانے علاقے میں شہروں میں یہ ہو رہا شہروں میں جو ہوگا تو اس کی پرچار پھیلے گا زیادہ سمندر ابھی تک رہ رہا ہے جس میں ابتدا کی ضرورت نواب اکبر خان کہ اس دنیا سے جانے کے بعد بلوچ مانسی جی ہلا تو میرے خواہم ہلا رک گیا ہلا تھوڑا سا پیچھے گیا کچھ آگے گیا آج کل پھر آگے جا رہا ہے بلوچ سماج اپنی جو اسے جس علاقے سے ان کو تعلق تھا اس میں پھر جا گئی ہے کوئی بھی تحریک ہوتی ہے اس کا ایک چہرہ ہوتا ہے ایک متفقہ لیڈر ہوتا ہے آپ کے ہاں کیا صورتحال ہے ہمارے ہاں اگر لیڈر فرد کے ایسی سے کہہ نہیں سکتا ہے کس کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں چونکہ زیر زمین ہے لیگل ہے قانون کے خلاف بی ایلے ہے بی ایل ایف ہے روچو ریپبلک انارمی ہے اس طرح تعرف ہے اس کی ٹائگر وائگر اور بھی چھوٹے موٹے ہیں جگہ جگہ یہ میرے خیال دو تین زیادہ متعرف کہیں یا انٹریڈیوست ہیں لوگوں میں کچھ لوگ جو ہیں بلوچستان میں وہ کہتے ہیں کہ سیاسی جو عمل ہے اس سے کنار پیشی نہیں اختیار کرنی چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے صرف ہتیار ہی کی زبان استعمال ہو سکتی ہے تو دونوں شاید ایک ہی راستے پہ جا رہے ہیں لیکن الگ الگ طریقے سے اس کو اس طرح بھی تو دیکھا جا سکتا ہے سیاسی عمل والے میرے دانست میں شاید میری نا سمجھی ہو مجھے ایسے نہیں لگ رہے کہ وہ شعوری طور پہ نیشنلزم کے اس کو حکمت عملی نہیں کہتے وہ نیشنلزم کہتے اگر یہ بھی جھوٹ بول دیتے یا لفاظی کرتے کہ ہم ٹیکٹیکل تو میرے دانست میں وہ ٹیکٹیکل میں بھی نہیں برابر ہو رہا یعنی انہیں وہ بغیر سوچے سمجھے ہی تعم کر رہے ہیں سوچے سمجھے نہیں کر رہے ہیں کچھ ہے سوچے سمجھے کر رہے ہیں کچھ محدود سوچے سمجھے متصر شدہ سمجھ کے ان کا ساتھ دے رہے ہیں لیکن اسے پھر کیا کہیں گے کہ آپ کی جو فکر ہے اگر اس کو میں سمجھ لوں کہ بلوچوں کی نمائندہ فکر ہے آپ کی فیملی کے لوگ جب اسمبلی میں جاتے ہیں یا حکومت میں جاتے ہیں تو وہ بھی تو دونوں چیزیں کر رہے ہیں ساتھ ساتھ میرے فیملی میں میرا بڑا بیٹا گیا ہے پھر نمبر دو گیا ہے ہیر بیار اور بالاچ میرے خیال میں پاکستانی سیاست سے متاثر نہیں تھے اتنے جیسے دو بڑے بیٹے تھے تو انہوں نے ایک مشتر کا فکر بڑا بیٹا جو ہے وہ تو اپنے ہیں مرضی کے راہ پہ گیا ہے دوسرا گزین جس کا نام ہے وہ ادھورا میلاجلا ایر بیار جو گیا ہے شامل ہوا ہے لیکن وہ کام اپنے لیے جسے جو سمجھے اس کے لیے کرتا رہے ہیں بالاچ نے تو وہاں وقت ہی بہت کم گزارہ وہ شاید ہٹ گیا تھا دور تو یہ جس نظر سے کوئی دیکھے آپ کی فکر جو ہے اس سے آپ کے صاحب زادے پوری طرح متاثر نہیں لگتے اس کا مطلب تو یہ ہوا آپ کی جو اپنی فکر ہے میرا بڑا بیٹا شاید یہ کہنا صحیح ہو دوسرا جو ہے آج کل وہ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ بروچیت کے طرف حالانکہ عملا کچھ نظر آ رہا ہے اب اس کی جو باتیں ہیں جو کرتا ہے لوگوں کے ساتھ یہ عمل ہے اس کو اقتدار بھی پیسہ بھی عوضے بھی آج کل وہ انکاری ہے جو ہم جاتا ہے بلکہ بات چڑھ کے کرتا ہے شاید تو میں سمجھتا ہوں بروچیت کے ہمارے میرے نہ کس کہیں اس کے اپنے کہیں جو اور ساتھی ہیں بلوچوں میں ان کے طرف آ رہا ہے جو عام سٹرگل والے ہیں تو اس سے یہ تصویر بنتی ہے پچھلے کم از کم جب سے بلوچستان سوبہ بنایا ہے ونیونٹ ٹوٹنے کے بعد کہ جب جنہیں آپ ابھی قوم پرست کارے تھے وہ یا دوسرے لوگ جب وہ پاور میں ہوتے ہیں تو ان کا موقف الیدگی کی طرف یا مسلح جہد کی طرف اتنے عرصے کے لئے کمزور ہو جاتا ہے لیکن جب وہ پاور میں نہیں ہوتے تو اچانک پھر وہ جذبہ دوبارہ بیدار ہو جاتا ہے تو ایسا پھر لگتا ہے کہ جیسے مسئلہ صرف اقتدار میں رہنے یا اقتدار سے باہر رہنے کا ہے اس سے آگے نہیں ہے ایسا بھی تاثر ملتا ہے میرے گھر آنے میں سوائے ایک بیٹے کے شامل ہونے میں دخل یہ تھا کہ شامل ہونے میں کیا چیز حاصل کرنا ہے ایسے بالکل پاک دامن کہیں دانا اقل مند کہیں سو سال آگے کی سوچتے ہیں یہ دعویٰ بہت غلط ہوگا لیکن حصہ اچھا خاصہ ہے یہاں تک کہ ہیر بیار کو پکڑا ہوا ہے بی بی تو وہ لڑکا جو تھا سردار صاحب کے اس وقت اکثریت تھی سردار صاحب کی اکبر خان دونوں کی ملکہ اکثریت تھی سردار صاحب کی تو وہ اپنے طور پر کام کرتا ہوں وزارت وغیرہ اس کی تھی لیکن وزارت سے سرکاری وزارت کی مطابق نہیں چل رہا تھا وہ پھینک بھی نہیں رہا تھا چملے کو لیکن میرے خیال میں وہ کام آپ سے مشورہ کیا انہوں نے آپ نے انہیں سمجھایا نہیں خود سمجھ اپنی سمجھ سے میرا اگر اس کو کچھ ادا اچھا لگا یہ حرکت اچھا لگا یہ خیال اچھا لگا تو میں کہہ نہیں سکتا ہوں اس کا قبیلہ بھی عرصے سے وہ خود بھی بچپن سے یہ جلا وطنی میں گیا ہے تو چھوٹا تھا یہ یہ بالا چھوٹا تھا اندر میں تو قبیلے کہیں ولوچتان کہیں باپ کتنا صحیح تھا باپ سے کیا سر لیا ہے زیادہ زیادہ باپ نے چند سال جیل میں گزارے اس نے یہ سنجھا کہ باپ بھی بھٹکا ہوا نہیں ہے مکمل جنرل زیادہ نے کیا یقین دہانی کروائی تھی کہ آپ پھر واپس آنے پہ آمادہ ہوئے جنرل صاحب کے آمادہ نہیں ہوا جی مجھے قبیلے سے کافی لوگ تھے بیس ہزار کے لوگ چھوٹے بڑے اور خدا جانے بیس ہزار تھے یا کچھ اکثر یہ موٹی اسی بات کرتے ہیں بیس ہزار مری ہیں ہتیار اٹھانے والے شاید اتنے نہیں ہوں گئے لیکن مل میں جاکہ چھوٹا اب یہ تھا کہ آیا میں ان دنوں میں باہر ہمیں شاید مشکل ہوتا رہنا افغانستان والوں نے تو جواب دے دیا تھا ہم نے کہا مہمان کے ایسیت سے روایت ہے ہماری کہا نہیں پاکستان کے اتنے احسان آتا ہے ہم پہ کہ ہم آپ کو مہمان بھی نہیں رکھ سکتے تو پھر واپس جاؤں یا کہیں بھاگ جاؤں نکل جاؤں یورپ وغیرہ ادھر ادھر روس سے بھی امید کتنی تھی یورپ ساتھی تھے سوچ آپ جہاں جا رہا ہیں اتنے ساتھی کہیں لشکر کے حساب سے فکری ساتھی کتنی ہے روایتی ساتھی یہ رشتہ ہے مریگری قبل کچھ اور قبیلے کے بھی لوگ تھے تو جاتا ہوں دیکھیں جوا ہے غلط ہے ایسا ہی ہے میں بھی واپس جاتا ہوں اگر وہاں کام کر سکے تو واپس آئے اس کی مہربانی شاید ایک سبب بنا براہ راست مجھ سے ان کے نمائندوں کی کوئی ایسا سودا نہیں ہوا ایسلا دیل نہیں ہوئی تو چلو چل دیتے ہیں اتنے لوگ بھی آئے ولوچسان سے کافی سارے ظاہر یہ کرتے ہیں وہ آٹے کا ناک جو ہے کہ بھائی لوگ آئے تھے لے گئے ہمیں لیکن ہماری ضرورت کے اپنے بھی تقاضے ایسے تھے کہ بہت سارے وہ چوہ سنگریزی میں کہتے ہیں اردو میں نہ جانے بلوچی میں ہم گشین کہتے ہیں اتنے گشین نہیں لگ رہے تو چلو چلتے ہیں کچھ کر سکیں برا نہیں برا بھی آنے کے فوائد یا نقصانات کیا ہوئے آنے کے نقصانات خدا جانے میں گن سکونے یہ فائدہ ہوا کہ کچھ اس سلسلے کو تھوڑا بہت بڑا سکے آنے جاتے رہے ہیں اچھا وہ جو تیہتر کی جدوجہد تھی آپ کی اس میں بھی اور یہ جو موجودہ مرحلہ ہے جدوجہد کا اس میں بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ مری ڈومینیٹنگ سٹرگل ہے اس کا جو بلوچی تصویر ہے وہ تو ہے لیکن اس میں جو مری رنگ ہے وہ بہت گہرا نظر آتا ہے اس جدوجہد میں بھی نظر آرہا تھا اور اس میں بھی جو ایکٹیویسٹ ہے وہ زیادہ تر مری ہے یہ تاثر کس حد تک درست ہے مری ہوں گے ضرور جی ہونا بھی چاہے وہ خدا کرے بڑھتے جائیں بھارت اب بلوچ اب حساب کرنا مشکل ہے کہ مری سب سے زیادہ ہیں یا مری بھی اس میں قصہ رکھتے ہیں جیسے لبنانیوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ جتنے لبنانیوں لبنان میں ہیں اس سے دگنے باہر ہیں تو بلوچوں کا بھی یہی لگتا ہے کہ جتنے بلوچستان میں ہیں اس سے کہیں زیادہ باہر سیٹڈ ہیں پنجاب میں سندھ میں باقی علاقوں میں تو ان کا جو رویہ آپ کی جانب ہے یا آپ کے مسئلے کی جانب ہے وہ کیسا ہے کہیں تو ایسا ہوگا شاید ان کو خیال ہی نہیں ہے وہ جاگ ہی نہیں رہے آج کل جو اخباروں میں ادھر ہوتا میں سمجھ سمجھ پنجاب میں سندھ میں سرحد کا اور بھی کم کہہ سکتا ہوں وہاں تھوڑا سا جاگ تھوڑی سی آرہی بہت معمول سطح پر مرحل میں آرہی عملی طور پر شاید نہیں اگر کہیں ابتدائی اویکن آج کل دیکھتا ہوں لوگوں پنجاب کے ملا فلانا بلوچ جو کہ پہلے کم سننے میں آتا اس حد یہ اسٹیبلشمنٹ صرف پنجاب ہے یا کچھ اور بھی ہے اسٹیبلشمنٹ تو میرے دانس میں یہ جو ہے گلوبل ہے اس کے شاخے ہیں ہمارے آورت میاں کا نام نہیں لیتے ہیں ارے فلانا کا باپ یا فلانے کا یہ چچا میں اس کو یوں سمجھتا اسٹیبلشمنٹ کے مطلب ہے جو بدماش ہیں بین الاقوامی سے لے یہاں تک جس میں بلوچ بھی شریک ہے سندی بھی شریک ہے پنجاب بڑا وہ قرد ہے پتھا 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 وفاقی حکومت کہیں آپ اسے یا اسٹیبلشمنٹ کہیں یا پنجاب کہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے مفاد میں ہے کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے ہوتا رہے ہمارے قبضے میں ہو میرے دانس میں کہ قبضے میں ہمارے ہو کس طرح طریقے بدل کے یا اسی طریقے پہ لوٹ جو ہے جیسے امریکہ میں ویٹنا میں لڑ رہے تھے فارس میں لڑ رہے تھے جب ماں بہن بائی بیوی بیٹی اٹھ کر رہے کہ ہمارے بچے کیوں مارے جا رہے ہمیں کیوں مارے جا رہے تو تب اس کو رکھنا پڑا تو جب تک ایسی حالت نہ ہو تو یہ چاہیں گے کہ فیدے اٹھاتے رہے ترقی کے نام سے میگا پروجیکٹ کے نام پہ اسلام کے نام سے جمہوریت کے نام سے چھوڑے ڈسپنسریوں کو دیکھے وزارتوں کے نام پہ یہ دھوکہ جو ہے چلے دنیا میں چھوڑتا نہیں ہے کوئی کسی کو ڈیویلپ نہیں کرتا ترقی نہیں دیتا ترقی دیتا ہے تو اپنے کو دیتا ہے ریل سرکار نے کھوجک تک اس لیے نہیں لے گئے کہ بلوچستان ہے پکتونستان ہے اس کے پرودکٹ پیداوار جو اتنی منڈی میں ضرورت ہے یا دوسرے منڈیوں کا سامان ضرورت ہے زار کا ڈر تھا ادھر ایران کے طرف بھی یہ تھا فوجی ڈر یہ تو واضح سی چیز ہیں ریل اس نے ہندوستانیوں کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لئے نہیں کی تھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بلوچ جو چاہ رہے ہیں وہ کمیونی کیٹ نہ کر پا رہے ہیں ہوں پراپر طریقے سے یا اسٹیبلشمنٹ جو چاہ رہی ہے وہ بلوچ نہ سمجھ پا رہے ہیں کمیونی کیشن پرابلم بھی تو ہو سکتا ہے بہت سنگین قسم کا آپ کو یقین آتا کہ ایسا ہو سکتا ہے دنیا میں جس کو جیل میں ڈالا ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جیل میں پابند ہے جیل میں شاید خوش روٹی مفت کی روٹی کپڑے دھوتے ہیں ان کا تو خیال یہ ہے نا کہ وہ آپ کو گوادر پورٹ دے رہے ہیں میگا پروجیکٹ سافر کر رہے ہیں وہ آپ کو سڑکیں بنانے پر دینے پر تیار ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کی سمجھ میں یہ نہیں آرہ کہ بلوج کے ساتھ مسئلہ کیا ہے یہ کیوں نہیں سمجھ بہ رہا ہم اس کی ترقی چا رہے ہیں ست اللہ صاحب اس کیوں ترقی دینی کی ضرورت کیا ہے ہمیں وہ کب ہمارے ساتھ تھا سو سال کہیں دو سو سال کہیں پانچ سو سال کہیں کب ہمارے دکھ میں خوشی میں محنت نے کیوں اپنے ذمہ لیے لیے ہوئے اس کو سمجھ نے کی کیا ضرورت ہے یہ ساٹھ سالوں میں اتنا بھی نہیں سمجھ سکا یہ تو کیوں جدا ہوتے یہ افغانستان ہے یہ پتھان ہے یہ تاجک ہے اور یہ وہ غیر کچھ تو صحیح وجہ بھی ہیں کچھ غلط وجہ بھی ہے اس آج یا بیس سال بعد یا پچاس سال بعد اپنا ایک مقصد حاصل کر لیتے ہیں کہ یہ جو خطہ ہے ہم جانے جہنم میں جائیں جنت میں جائیں آپ کا مسئلہ نہیں ہے ہم اسے سمحل لیں گے آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کے ہمسائیں ہیں ایران ہے افغانستان ہے یا زمانے میں جو امریکہ جس شکل میں ہو گا یا جو ہندوستان ہو گا وہ آپ کی انٹیٹی کو اسی طرح برداشت کر لیں گے جیسا کہ آپ چاہتے ہیں جی نہیں میرے ایسا برداشت نہیں کریں گے نہیں کرنا چاہیں گے کرنا پڑے وہ اور بات ہے کرنا نہیں چاہیں گے ہماری انٹیٹی کو تو اپنے تابع کچھ چاہے گے اس کے لئے بھی ہمیں خون پسینہ بہا نہ ہوگا فکر ہے خون پسینہ بہا نہ ہوگا نہیں کوئی انسان اب تک اس انسانی حد تک نہیں پہنچا تو اس کے اغراض جو ہے تو پھر جدوجہد کیوں ہو رہی ہے کہ آپ کوئے سے کھائی میں چھلنگ لگا دیں اس لئے جدوجہد ہو رہی ہے ہماری تو کوشش ہی ہے جیسے بیمارہ علاج چاہتا یہ نہیں کہ مجھے پھوڑا ہے اور میں کینسر چاہتا کوشش خواہش تو یہ کہ اس تندرس دیا ہے پھر بات ہے کہ ہمارے چھلنگ ہمیں کھائی میں ڈال دے دنیا کھائی تو ہے یا میں اس سوال کو اس طرح سے کر لوں کہ بلوچستان دراصل میں وہ عورت ہے جو اگر ایک کے نکاح سے باہر رہے گی تو اکیل ہی نہیں رہ سکتی اسے کسی اور سے نکاح کرنا پڑے گا اس وقت تو ہمیں کسی اور ہجڑے سے نکاح کر پایا ہوا ہے جی وہ ہے جی ویسے اپنے کو ایسے عورت کے شکل میں بلوچی مزاج میں اچھا نہیں رکھتا قبول کرنا یہ تو ہے جی قدم قدم پہ وہ کیا کوئی گالہ بھی ہے زندگی ہر قدم پہ جنگ ہے تو یہ جنگ تو ہے پہلے تو مان لیا آنکھیں بند کر کے مان لیا وزروں کی بات ہے کہ آئے واقعی یہ یہاں تک پہنچ سکیں گے کہاں تک پہنچ گے اس سال اس شک کچھ بہتری آئے کوئی انسانیت اس سے کچھ بہتر صورت میں مقدار تو کھائی کے لیے نہیں چلا گے مار رہے یہ جو حاصل زرداری صاحب نے معافی مانگی یہ بلوج وں سے کیا کہتے ہیں ہمارے یہ مثال ہے غلط ہے یا صحیح ہے کہتا پانی کہاں کہ کس کے لیے کام کر رہے ہو کیا چیز ہو میں سمجھ تم یہ لگتا ہی ایسا کہ یہ فریب ہے اس کو اختیار ملا نہیں اور پہلے ان کی نمائندگی کر رہے ان کے لیے معافی مانگ رہے وہ ٹوٹا تمہارا جو سب سے بڑا پیر مقدم تھا اس نے کیا کی ہے بنگل کے ساتھ اور یہ تمہاری بیوی جو تھی یہ سندی تھی مسلمان تھی پنجابی تھی امریکan تھی کیا تھی تو ان کی باتیں جو نہیں مان رہے جی نہیں تسلیم کر دے میں ان کو ایسا کھوکلا سمجھ رہا فریب سمجھ رہا ان کی مجبوریاں جو انہوں نے بنائی ہوئے اس کو پورا کرنا بیل ازی بتزار ہوئے تجریف لائنٹ نہیں اپنے دوس جی ہاں وہ رسمی طور آئیں اگر مجھ سے بات کرتی تو میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا انہیں جواب بھیجتا پہنچ گئی یہاں پھر مجھے اطلاع مجھے چلو گی عورت ہے آئی ہے جا کہ ستھ ایک اپنے عادت کے مطابق اپنے سمجھ کے مطابق کچھ بات ہو رہے تھے تو وہ تقریر کے انداز میں شروع تو میں ایک دو دفعہ ان سے گزارش کی کہ یہ وقت نہیں ہے ایسی بات چھوڑے بعد میں زندگی رہی تو دیکھے گئے پھر کچھ اپنے اس کو ڈائلیوٹ کرنے کرنے کے لئے میں نے بھی دانت مکالے مسکر آیا تھا لیکن آپ کے صوبے میں تو حکومت بن رہی ہے تاریخ میں پہلی دفعہ پیپرز پارٹی زندگی میں کتنی چیز بنی ہے یہ کہ اللہ نے خائر ہے کتنے حفظ کے لئے آجا نواب خیر بخش مری کسی سے راضی ہیں کسی سے خوش اپنے سے تو خوش نہیں ہو رہے اور پتنی کسی سے اس دن کے لئے جینا چاہتا ہوں کہ بلوچ ایک منزل کے حیثیت سے وہ منزل پا لے کہ آزاد ہوئے ہیں وہ آزادی بھی مشروط قسم کی کہ گروی تو نہیں ہو رہے یا واقعی کہتے آزاد تو میرے خیال میں کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں یہ سے تصور ہے انصاف کہیں آزادی کہیں آئین کہیں قانون کہیں یہ تصور ہیں خواہش ہیں ضرور ہوتے ہیں لیکن ہیں نہیں پیغمبر آیا اسلام آیا خدا کا بھیج آیا وہ مرض نہیں جمہوریت آنے سے کیسے سب مرض جو تندر سی کی بھی جمہوریت تھی ایوب خان کی بھی جمہوریت تھی بھٹو کے دنوں میں ایک جرنیل تھا قزلبار اس کی بھی جمہوریت تھی آج مشرف کی بھی جمہوریت تھی انگریز کی بھی جمہوریت ہے امریکا کی بھی جمہوریت اتنی لچکدار ہے مشرف حکومت کی طرف سے آپ کو صرف لاتھی دکھائی گئی ہے یا گاجر بھی لٹکائی گئی آپ کے سامنے گوی گاجر اگر اسے گاجر کہ سکھوں چبھایا ہوا کسی کا پھینکا ہوا گاجر تمہیں development scheme دیں گے تمہیں یہ دیں گے وہ دیں گے گاجر وہ بھی گدے کا چبھایا ہوا گاجر اگر ہو میں نے کہا جب تک ہم فریق کے حیثیت سے ہم اس مقام پہ وہ تو میں اکثر کہتا تھا کہ ہم ابھی تک sword and fire baptized نہیں ہوئے اس کے نظر میں وہ ہمیں بہکانا چاہتا ہے تو یہ negotiation نہیں ہے یہ دے دیں گے وزارت دے دیں گے فلانا دے دیں گے یہ دے دیں گے کہ بھئی تمہارا حق تم لو جائے وہ طاقت ہمیں نہیں ہے تو یہ بچوں کے ساتھ ہمارے کہان ہی وہ گاؤں کے لڈ لڈ ہوئے لید کو کسی تھگ نے دیکھا بچوں کو ہاتھوں میں لڈ ہوئے تو اس نے کہ اب چین ہوگا تو روئے گئی کیسے اس کو خیال آئی وہ پڑے ہوئے تھے گول گول سے ہیں سوکھے ہوئے تو اس نے کہا بچوں آؤ تمہیں ایک کے بجائے میں چار چار پانچ دس لڈ اس طرح کی لڈ لڈ والی بات کرتے ہیں یہ اس میں اتنی سنجیدگی ہو کہ چلو بھائی وہ انگریز جیسے کہتے تھے کہ 20-25 سال تو اور بھی ہندوستان کو ہم طاقت کے زور سے بھی رکھ سیتے دیکھا کہ لی ہمیں نقصان ہی نقصان ہوگا خرچ نہ ہوگا فائدہ نہیں ہوگا تو اس میں وہ سنجیدگی نہیں چونکہ غلام ہے خود آقاوں کی مرضی کیا ہے کہاں تک چلا گیا واپس آسکتا ہوگا تو یہ وہ بھی نہیں سمجھ اس کی کہ بھائی اب جو ہے شاید وہ اس مقام پہ پہنچا ہی نہیں ہے کہ خرچہ بڑے گا فائدہ نہیں ہوگا ابھی تک تو یوں سمجھتا ہے جیسے غلام کو بیکانہ نوکر کو بیکانہ مزدور کو بیکانہ تن خور بدزنی ختم ہو سکتی ہے یا کبھی نہیں ہو سکتے میرے میں بلوچوں کا دعوے دار نہیں ہوگی میں بلوچوں کا سب کا لیڈر ہوں میرے کو کہنے پہ یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا میں ایک بلوچ فرد کے خیال کی خیر بخش ہماری بلوچ اس کے حصے سے کہ ختم تب ہوگی جب ہم اپنی چیز حاصل کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ ہماری آزادی کے معنی تو یہ اثر سب پہ پڑے گا سندھی پہ پڑے گا اسی طرح پنجاد پہ اثر پڑے گا اس کے لیے اور زیادہ محفل شریک جرگہ کی ضرور پڑے گی یہ جو حکومت بن رہی ہے کچھ امید کوئی آثار اندھیرہ اندھیرہ انقلابی لوگ تو نہیں آئے ایک اور فکر اور ایک اور عمل کے ساتھ آئے وہ ہی پیدا گی رہے پتے باز کہیں جی کترے کہیں کچھ وہ اپنا دھوکہ دینا کچھ نشا ملانا اس سے کیا بلوچوں میں اور نفاق اختلافات پیدا کرنا ٹینس کھل رہے چھوڑ آج کل کچھ نہیں کل چلتا بھی نہیں ملہ مسجد کمرے تک مرگوں کی مرگے رکھتا ہوں زیادہ رکھتا ہوں مرگے کی مرز کہیں یا جو کچھ کہیں اسے میں خود بھی بیان نہیں کر سکتا کیا اسے کہا جائے کبھی مرز کبھی خبت سندھی میں خبت ہی ہوا کبھی الیکشن تو وہ ہے کم نہیں ہو رہا وقت کے ساتھ لڑانا چھوڑ دی ہے خود براہ راست لیکن لڑنے کے اوصاف کی قدر سہنی بھی تو موجود ہے